پرینڈز کس طرح اپنے موبیل کو ریجسٹر کر سکتے ہیں پرینڈز اگر آپ چاہتے ہو اس طرح انٹریسٹنگ ویڈیو بینا سرچ کر کے مل جائے تو پرینڈز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائے کہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اپنے بروزر کو اوپن کر دے میں نے جو نیو ٹیپ کو اوپن کیا اس کے بعد پرینڈز گوگل اوپن کر دے اور گوگل میں ٹائپ کر دے پی ٹی اے اس کو سرچ کر دے اوپر جو پرینڈز لکا ہوا ہے پی ٹی اے اوم اس پر کھلک کر کے اس کے بعد جو یہاں پہ لکا ہوا ہے جو این او سی فار موبائل ڈیوائسز اس پر کھلک کر کے پرینڈز جب آپ نے پہلے سے جو اس کو ریجسٹر کیا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو لوگن کر دے جب آپ نے سائن اپ نہیں کیا ہے تو یہاں نیچے جو سائن اپ لکا ہوا ہے اس پر کھلک کر کے ریجسٹرڈ پورم جو آپ پڑ سکتے ہیں اس کو پڑے امپورٹنٹ میسج پار اور اس کے بعد جو نیچے پرینڈز جب آپ کمرشل یوزر ہے یا آپ کا کوئی شاہ پہ ہے جب آپ کا ڈیوائسز بلا کر چکے ہیں تو آپ پرینڈز کمرشل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پرینڈز جب آپ کے پاس جو پرسنل ڈیوائس ہے تو آپ اس کو پرسنل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اے پہلے والے جو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرینڈز جو یوزر ٹائپ لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ پاکستان کے لوکل انٹرنیشنل پر کلک کر کے اور پرینڈز یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کرے اس کے بعد جو یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دے ای میل ٹائپ کر دے اور اس کے بعد جو یہاں پہ سیلیکٹ ہوا سیٹی پرینڈز جو اپنا سیٹی کو سیلیکٹ کر دے جو بھی سیٹی ہو آپ اپنا سیٹی کو سیلیکٹ کر دے پوسٹل ایڈریس جو آپ کا ڈالخانے کا ایڈریس ہے پوسٹل ایڈریس جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پوستل کورڈ ہم کہا سے لائے تو پرینڈ یہاں پہ اپنا سیسی کا نام ٹائپ کر دے دیکھیں پرینڈ جو کورڈ ہے اور بیاسی تین سوئے پوستل کورڈ آپ اس کو اوپن کر دے یہاں پہ بھی آپ چھیک کر سکتے ہیں دیکھیں پوستل کورڈ پارک بیاسی تین سوئے اندہ دیکھیں پرینڈ جو آپ اس کو کافی کر دے اور اس کے بعد یہاں پہ پیشٹ کر دے پوستل ایڈریس میں پیشٹ کر دے اس کے بعد سی این آئی سی جب آپ کے پاس سی این آئی سی نہیں ہے تو آپ بیپارم کے نمبر بھی یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کے پاس پاسکورڈ ہے تو آپ پاسکورڈ کے نمبر یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پاسکورڈ نہیں ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دے اس کے بعد پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کر دے اور یہاں پہ کمپرم پاسورڈ جو بھی پاسورڈ جب آپ یہاں سے ٹائپ کیا ہے وہی پاسورڈ کو یہاں پر بھی ٹائپ کر دے اس کے بعد آئی ایم ناٹ اے ریبوٹ اس کے چکوٹ پن کر دے اس کے بعد سن بیٹ پر کلک کر کے میں نے جو پرینٹس آلریڈی اس کو ریجسٹر کر دیا ہے ابھی میں لوگن کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح بلاگ ڈیوائسز کو کس طرح ایکیو کر سکتے ہیں آپ کے ایمیل کو ایک کمپرمیشن جو لنک چھلا گیا ہے آپ اس پر کلک کر کے تو پی ٹائے سے ریجسٹر ہوگے آپ کو اسی طرح جو پی ٹائے ڈیوائس ریجسٹر کے نام پہ جو ایک میل ملے گا آپ اس پر کلک کر کے اس کے بعد پلیز کلکو اندس کمپرمیشن لنک اس لنک پر کلک کر کے تو آپ ریجسٹر ہو جائے گا آپ کے سامنے اس طرح ڈیش بورٹ اوپن ہوگا اس کے بعد جو کلک آئے تو ریجسٹر ڈیوائسز اس پر کلک کر کے تو آپ ایمپورٹنٹ میسج اس کو ٹیک سے پڑے انٹرنیشنل پاسپورٹ جب آپ نے ساٹھ دن اس پر سپر کیا ہے آپ اس پاسپورٹ کے نمبر یہاں پر ٹائپ کر دے یہاں پر جو لکھا بھی ہوا ہے کہ ون سیڈ ڈیوائس پری ریجسٹر جب آپ نے ساٹھ دن جو وہی پاسپورٹ پہ جو سپر کیا ہوا ہے تو آپ پری میں ایک ڈیوائس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ نمبر ٹائپ کر دے اور یہاں نیچے جو اپنا کنٹیکٹ نمبر جو موبائل کا نمبر یہاں پہ ڈال دے اور پرینڈز یہاں پہ جو آپ کا سنگل سیم کے جو موبائل ہے یا ڈبل سیم کے یا تری یا پور جو بھی اس کو سیلیکٹ کر دے اس کے بعد انٹر آئی ایم ای ایل اور انٹر آئی ایم ای ایل جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ سٹار آٹھ دیرو چھ آٹھ اپنے موبائل میں ڈائل کر دے تو آپ کو اے نمبر شو ہوگا اور دونوں نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دے اس کے بعد سم میٹ پر کلک کر کے تو پرینڈ چو بیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کے ڈیوائز کو جب بلاک ہے تو او آن ہوگا جب بلاک نہیں ہے تو او ریجسٹرڈ ہوگا بلاک نہیں ہوگا پرینڈز مجھے امید ہے کہ اے ویڈیو آپ کے لئے بہت الفل ہونے والا ہے تو پرینڈز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تینکس پار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے تینکس